تھوڑے سے پیسے لگو، تھوڑے سے ٹائم کی انویسٹمنٹ کرو دو تین مہینے میں دیکھو گے کہ کافی بہتر ہی آنا شروع ہو جائے گی ایز ایڈیجٹل مارکٹر، لوگ ڈاؤن جیسے ایکسرسائیز ہوتا جائے گا پورے ملک میں آپ بہت سارے بزنسز کی ان کی پرڈکٹ بیچنے میں، ان کی سروس بیچنے میں مدد کر سکتے ہیں جی اسلام علیکم میں نے سوشل میڈیا پہ اپنے فیس بک پیج اور پروفائل پہ پوسٹ ڈالی کہ دوبارہ پانچ بھی ویو آگی ہے پاکستان میں، لیٹ آئی ہے باقی دنیا کے نسبت لیکن اس نے بڑا بیڈلی افیکٹ کیا لوگوں کو میری اپنی وائف، ان کی والدہ، ان کے چھوٹے بھائی کافی سیریس بیمار ہوئے وائف is recovering and so is her mother and family members لیکن یہ بہت سارے کیسز ایسے بھی میں دیکھ رہا ہوں جو ہسپتال تک پہنچ گئے اچھا اب اس کو میں کام سے جوڑوں گا میں یہ ویڈیو کیوں بنا رہا ہوں یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ جیسے جیسے یہ پانچویں ویو زور پکڑتی جائے گی لاکڈاؤن ایکسرسائز ہوں گے پورے پاکستان میں نظر آ رہے ہیں سمارٹ لاکڈاؤن سے اور ہم پھر ڈیر سال پہلے والی پوزیشن میں آ رہے ہیں ڈیجیٹل مارکٹنگ سیکھ لو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہونے والی ہے because small businesses are still struggling to get exposure from online world اب آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں بھائی سب میری پلیلیس پڑی بھی ہے ڈیجیٹل مارکٹنگ ان اردو ڈیجیٹل مارکٹنگ میں کیا کیا سیکھنا ہے اس ویڈیو میں بڑا تفصیلن سکھانے لگوں تھوڑا سا لمبی بھی ہو سکتی ہے لیکن actionable points بتا رہا ہوں جو آج کام کریں گے مسائل کے طور پر ایک بیکری ہے اور وہ بند ہو گئی ہے اب اس بیکری کو کاروبار تو کرنا ہے اونر نے تنخواہین دینی ہے utility bills دینے ہیں rent دینے ہیں expenses دہا ہے نا اب اگر وہ بیکری کا اونر آپ تک آتا ہے اور آپ کلیم کرتے ہیں میں ڈیجیٹل مارکٹر ہوں تو کیا actionable steps ہو سکتے ہیں جو آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں اچھا اس example کو بیکری والی تمام businesses پہ apply کر دینا so actionable steps کیا ہیں number one they need to have a website اچھا اس website پہ آپ نے search engine optimization لازمی کروانی ہے آج کے دور میں wordpress is the best tool آسانی سے site بن جاتی ہے ہم نے کوئی دھائی سوڑ لوگوں کو site بنا کے دی hostingر کی جو ہم نے ڈیجی دی اگر آپ avail کرنا چاہتے ہیں تو اس کی معلومات جو ہیں وہ description میں پڑھی ہیں search engine optimized friendly content ہونا چاہیے کہ آپ کیسے keyword analysis کریں میں اس کے لیے suggest کرتا ہوں uber suggest نیل پٹیل کا اس tool میں آپ کسی بھی keyword کو لکھو تو وہ نہ صرف یہ بتاتا ہے کہ کتا competition ہے بلکہ اس کا sd search difficulty بھی بتا دیتا ہے آپ ان keywords کو select کریں جن کا volume moderate ہے let's say 500 سے اوپر ہے اور جس کا sd جو ہے وہ green area میں fall کرتا ہے green area کا مذہب ہے کہ rankable ہے ان keywords کو اٹھائیں ان کے بارے میں لکھنا شروع کرتے ہیں اپنی site پر وہی title میں include ہونا چاہیے وہی description میں لکھنا چاہیے وہی آپ کے meta tags میں ہونا چاہیے آپ کی website پر meta tags populate ہونے چاہیے تاکہ google کو پتہ لگے کہ آپ کے ہر page ہر blog post ہر e-commerce کا جو page وہ کس بارے میں ہے جب آپ کی website بن گئی تو اس کے بعد دوسری چیز آپ نے کیا کرنی ہے اپنی social media presence create کرنی ہے starting with facebook profile profile میں free میں 5000 دوست ایڈ ہو جاتے ہیں unlimited followers میں لسکتے ہیں تو اپنے followers کا tab کھولو logo follow کرنے دو اچھا content دالو اپنے facebook profile پہ اور ساتھ ساتھ ایک facebook page بنا لیجئے اس facebook page پہ آپ اپنے کاروبار سے related بات کریں گے اپنے client کے کاروبار سے related بات کریں گے again وہ bakery کی example بھئی اس بیکری والے کی side بنا دو بیکری والے کا facebook page بنا دو facebook page میں اس کا content populate کرو اس کے cakes baking items ویڈیو بھی ڈال دو ہر لیا سے بتاؤ کہ کیوں یہ best ہے ان کو یہ بھی بتایا اپنے post سے کہ ہم اپنے 10 کلومیٹر ریڈیس میں free delivery کرتے ہیں یہ بڑے impactful کام ہیں جو social media کے page سے ہو سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک page ہے shop at shams کا اس page کو میں تین سال سے دیکھ رہا ہوں اور جتنی پیاری social media management ان لوگوں نے کی ہے رولپنڈی اسلامباد میں ایک store کی میں نے ابھی تقریب نہیں دیکھی اس کا مذہب ہے کہ آپ آنے والے وقت کو پہچان لیں facebook page کے ساتھ ساتھ اب آپ کو باقی presences بھی رکھ رہی ہیں instagram انسٹاگرام سیکنڈ چیز ہے جس پہ آپ کو فوکس کرنا ہے سو صرف آپ facebook page اور انسٹاگرام پہ فوکس کروائیں depending on the niche اگر وہ political niche ہے یا کوئی شور ہے تو آپ پھر twitter پہ بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی brick and mortar shop alerts ہے کپڑوں کی دکانے میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے کپڑوں والوں نے بودھیک والوں نے اپنا youtube چینل کھول لیا کاروباری بزنس لوگ جو ہیں وہ بی ٹو بی بی ٹو زی وہ لیکڈین میں حصال کے طور پر software services جو بیچ رہے ہیں digital products جو بیچ رہے ہیں وہ لینکڈین پہ بٹھیں تو اپنے کام سے related social media presence رکھئے but primarily focus on facebook page and instagram یوں کی دوسری بات تیسری بات advertise کرو اپنی website کو website پہلے پر ہم نے بنوا لی نا بن گی نا اب اس website کو جا کے اس کے بارے میں sponsored blog post لکھو guest posting کرو یا پھر ghost posting کرو فرق کیا ہے sponsor posting میں آپ ایک بڑی site ہے میرے مرشد ہیں میرے teacher ہیں عمرتاز صاحب ان کی site اپرو پاکستانی آپ ان کو reach out کریں ان کہیں کہ منصال کے طور پر سر میں چاہتا ہوں گے آپ میرا ایک sponsor post میرے بارے میں لکھ دیں یا میں خود لکھ کے آپ کو دے دیتا ہوں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی بیکری کی site تھی اور sponsor post گئی ان کی site پہ انہوں نے پیسے charge کرنے کریں گے ہر کوئی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں binguru.com میں چلا رہا ہوں اور جتے بھی کمپنیز ہیں جو بلاغ کمپنیز ہیں وہ of course they charge for sponsor blog post اب جب انہوں نے بلاغ لکھا کہ یا یہ پہلی innovation ہے یہ بندہ جو ہے یہ اپنے baking اور cooking items جو ہیں یہ اپنے 10 کلومیٹر ریڈیس میں free delivery کر رہا ہے lockdown میں اگر آپ کا باہر نکلا مشکل ہو گیا ہے تو یہ آپ کے دور step پہ آپ کی سالگیرہ celebrate کرنے گے آپ کو cake بھیجیں گے یا پھر کوئی بھی event ہو اس پہ post کے اندر ایک link ہے جو آپ کی website پہ جا رہا ہے جو آپ کے facebook page پہ جا رہا ہے یا instagram کے business page پہ جا رہا ہے اب آپ سوچیں کہ اس site پہ بے شمار traffic ہے blog post جہاں پہ آپ نے sponsor کلوایا ہے اب وہ اس کے اپنا user اتنا ہے بے شمار user ہے جو ان کی ہر individual blog post کو پڑھتا ہے all of a sudden you are having huge number of eyes looking at your business starting from your website and then social media آپ کی website پہ بھی traffic آئے گی اور آپ کے social media پہ بھی traffic آئے گی مفتی تھی traffic literally مفتی کی traffic کہ آپ پیسے دے کے sponsor blog post لکھوا رہے ہو یا لکھ کے ان کو دے رہے ہو انہوں نے چھاپ دی اپنے blog پہ اور اس سے جو جو link ہیں وہ جب click ہو گے تو آپ کے پاس traffic آگے ہیں تو جناب sponsor blog post ہو گیا کہ آپ پیسے دے کے اپنی خبر چھپاتے ہیں دوسری بات ہے جناب guest posting آپ انہیں کو request کرتے ہیں جانب میں آپ کے لئے ایک article لکھ رہا ہوں آپ کی user کے لئے بڑا informative ہوگا اس سے ان کو بہت فائدہ ہوگا اس میں میں نے بڑا خیال رکھا ہے اتیاط کی ہے کہ keywords ایسے include کروں کہ انشاءاللہ جب بھی کوئی بیکری کے بارے میں لکھے گا تو آپ کی website pull up again top 10 search results on google اس سے بھی ان کو کوئی اختلاف نہیں ہوتا بڑی sites کو تیسے گامج آپ ghost posting یہ basically site خود لکھ رہی ہے آپ کو پے کر رہی ہے as a ghost writer آپ کا نام نہیں use ہوگا instead site کا نام use ہوگا یہ زیادہ تر کتابوں میں use ہوتا ہے یہ blogs میں کم ہی use ہوتا ہے تو یہ تین طریقہ کار ہیں جہاں پہ آپ اپنی brand کو outreach کروا سکتے ہو by reaching out to big sites میں نے ایک example دیئے دوست کی site ہے ہزاروں sites ہیں بڑی جہاں پہ آپ جائیں اور reach out کر سکتے ہیں اچھے جب traffic آئے گی ان کے blog post سے آپ کی website پہ تو آپ کی website پہ آئے ہائے ہائے میں دس دس تھگ گیا بڑھا ہو گیا یہ چیز آپ کی website پہ یہ چیزیں ہونی چاہی ہیں number one one signal push notification number two facebook pixels number three email opt and form اور number four آپ کی website پہ social media icons ہونی چاہیے تاکہ مستقبل میں جب آپ کوئی نئی blog post لکھیں تو automatically ان لوگ کو چلی جائے جنہوں نے آپ کے notification کو subscribe کیا ہوگا تاکہ مستقبل میں جب آپ email newsletter بیجیں تو ان لوگ کو کوئی email چلی جائے جنہوں نے آپ کے newsletter کو opt in کیا ہوگا تاکہ مستقبل میں جب آپ facebook پہ ایڈ لگانا چاہتے ہیں تو وہ تمام لوگ جنہوں نے ماضی میں آپ کی website کو visit کیا ہوگا window shopping کر رہے گا آپ ان کو مستقبل میں email دکھا کے دوبارہ retarget کر سکتے اور چوتھا prominently اپنے social media icons کے بارے میں بات کریں اچھا جی اب اس کے بعد اگلا طریقہ ورداد as a digital marketer جائیں market میں social media influences لون ہیں کہیں بھائی نہیں یہ لے پیسے اس brand کے بارے میں بات کر دیں یہی ہو رہا real estate کی industry میں چاہے وہ cable ads چاہے television ads چاہے social media ads آپ مختلف icons co dیکھتے ہیں celebrities co dیکھتے ہیں وہ real estate کے ad میں peer ہو رہے ہیں یا جیسے آپ sports کے icons کو دیکھتے ہیں وہ کسی بھی چیز جو آپ کو take away دیئے نا starting from website all the way tell social media influencers یا using influencers for that matter چاہے وہ social media پہ use چاہے وہ cable ad میں use ٹیلیوی ایڈ مہنگے ہوتے اس process کو repeat کرتے لیں اب immediately result دیکھیں گے اب یہاں پہ میں نے advertisement کی بات ظاہر کرنی ہے paid advertisement اس کو میں آخر میں کوشش کروں گا کہ آسان الفاظوں میں سمجھا دیں آپ کی website ہے اپنے business related keywords پہ google ads پہ اپنے local location پہ advertise کر تاکہ google میں کوئی لکھے نا best cake for birthday in اسلام آباد میں djj1 میں ہوں تو تھوڑے time key investment کرو دو تین مہینے میں دیکھو گے کہ کافی بہتر ہی آنا شروع ہو جائے گی as a digital marketer lockdown جیسے exercise ہوتا جائے گا پورے ملک میں آپ بہت سارے businesses کی ان کی product بیچنے میں ان کی service بیچنے میں مدد کر سکتے بہت شکریہ